کرنا میری حسرت بن کر رہ گئی اس قدر کام کاش تھے کہ ہاتھ پاؤں کٹ کر رہ گئیں خدا تمہیں مزید حوصلہ اور حمد دے میری بیٹھی میرے بیٹے ابراہیم کی کمی تو بہت محسوس ہوتی ہوگی مختار اور ابراہیم کی داستان چاند اور سورج کی طرح ہیں اگر یہ دونوں نہ ہوں تو بلکل ہی اندھیرہ ہو جائے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ آنکھیں بند کر کے ستارے گنتی رہوں یہی ضروری ہے کہ خطرناک رکھتے ہیں تو ہی ہمیں دوسرے کو دیکھیں تم نے تو لفکہ چھوڑ دیا ہے کوفہ میں ناریا دھنگ سے بات نہیں کرتی اب میں کہاں آؤں تم سے ملنے حق بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا کیسے ہو آج پھر تمہاری سوکن کے تیور بگڑے ہوئے ہیں خدا تمہیں صبر دے عمرہ میں تو حیران ہوں تم ناریا کو کیسے چھیرتی ہو آگ مت لگاؤ لڑکی یہ لوگ کون ہے ابو مفلس یقینا سرکاری آلہ افران کے حلقانہ ہوں خوب مگر یہاں کیا کر رہے ہیں جہاں تک آپ کا نوکر جانتا ہے ممکنہ شرنگیزی کا خطرہ ٹر جانے تک محل ہی میں رہیں کیسی شرنگیزی مطلب آپ نہیں جانتی صرف یہ نہیں کہ میں نہیں جانتی میں انسانوں کے فیلسٹ میں ہی نہیں ہوں تمام خبریں ہمیشہ ہی مجھے بدلیوی ملتی ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں امیر مختار کے تمام مخالفین ناپس میں متحد ہو گئے اور وہ ان سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں ہاں ملک ہوتا امرا معاف کیجئے گا شریصا ہی با امرا تمہیں یہ پتا تھا اور تم نے مصہ ذکر تک نہیں کیا میں نے کسی اس کا ذکر نہیں کیا شاپاش یہ طریقہ نہیں ہوتا امرا تم نے پھر کوئی خیالی پلاو پکا لیا ہے ناریا کیا ہوا ہے ایسا تہب آیا تھا کہ ہم کچھ نہیں چھپائیں گے میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا مگر تمہارا نہیں پتا کیا تمہیں ہی پتا نہیں تھا کہ ہمیں محل میں قید کر لیا جائے گا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ہمیں اتنی ساری عورتوں کی بیچ میں رہنا ہوگا کیوں نہیں مجھے پتا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا کیوں کہ تم سننے کو تیار نہ تھی ملکہ آلیا محل کی درو دیوار میں تم اتنا کھو گئی تھی کہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی ہائے کتنی بدقسمت ہو تم ناریا محل میں آ کر بھس گئی خدا قبول کرے خدا قبول کرے خدا قبول کرے مجھے ماننا ہی پڑھے گا کہ آج میں نے اپنی زندگی کی سب سے زیادہ خوش و خضوالی نماز پڑھی ہے اس اچھائی کے لیے خدا تمہاری عمر دراز کرے آج رات ہمارا جمع ہونا کافروں کے قتل کے لیے ہے کاش تمہارے صاحب کا دوست کچھ پسیرت رکھتے اور مسلمانوں کے درمیان تفرق بازی نہ کرتے میں تمہاری طرح نہیں سوچتا اے ابن ازل جوشن جس دن سے میں نے یہ سنا ہے کہ تم شیعتین نے دشت کربلا میں فرزند رسول کے ساتھ کیا کیا ہے اس دن سے میری تم لوگوں کا خون بہانی کے دھو اور کوئی تمنا نہ تھی خدا معاف نہ کریں مختار کو کہ اس نے خون حسین کا انتقام چاہنے والوں کے ساتھ نائنصافی کی اور مجھ جیسے کو تم جیسوں کی صف میں کھڑا کر دیا خوب یہ تو میری بدقسمتی تھی کہ میری تمناہیں دل کی حسرت بن کر ہی رہ گئیں جنابِ رفا آپ دشمنوں کے لہجے میں کیوں بات کر رہے ہیں انسان خطا کا پودلہ ہے شیطان کے فریم میں آکر گڑے میں گر جاتا ہے ہم سب میدانِ کربلا میں اندھی اور بیرے ہو گئے تھے جو ہم گڑے میں گر گئے دروازہ توبہ اسی لی تو کھلا ہوا ہے توبہ کا دروازہ انسان پر کھلا ہوا ہے ناکہ شیطان پر گڑے مردے اکھارنے کے بجائے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنے مشترکہ دشمن کی فکر کریں کیوں نہیں فیلحال مختار میرا اور تم لوگوں کا مشترکہ دشمن نے تو پھر اچھی طرح سے کان کھول کر سن لیجئے میں صرف مختار سے دشمنی اور اس کے خلاف صرف اور صرف جہاد کرنے میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں بس میری دشمنی اہل بیت رسول کے قاتلوں کے خلاف تاک قیامت باقی رہے گی سن لیا تم نے تو پھر متحد ہو جائیں تاکہ مختار جیسی ایک آفت کو جرد سے کھاڑ پھیک سکیں ورنہ وہ ہم سب کے دین اور دنیا کو برباد کر ڈالے گا تو مجھے کیا کرنا چاہیے کیا مجھے قسم کھانی پڑے گی کہ میں مختار کی دشمنی پر مصر اور سنجیدہ ہوں جناب رفائے آپ مختار کی زبان کے جادو سے خوب واقف ہیں مجھے ڈر ہے آپ اس کے جادوی پیغامات پر لڑکا آ جائیں اور بیتان چھوڑ جائیں جادوے زبان مختار تم جیسے انوکھی زبان رکھنے والوں کے لئے خوفناک ہے میں اگر پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہ رکھتا تو میں ہرگز مختار کے سمنے دو بدو کھڑے ہو کر اس کے عقیدوں کی مخالفت نہ کرتا مجھے ایک شبہ تھا جسے میں زبان پر لا چکا تاکہ خدا نہ خواستہ تحمد اور غیبت کا گناہگار نہ ہو جاؤں ہم آجرات قشر کوفہ کا محاصرہ کر لیں گے آپ اور یمنی حضرات اسی مقام پر رکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ ہماری خبر آپ لوگوں تک پہنچے خدا نے چاہا تو اگلے دو سے تین دنوں میں مختار کی بلا اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی موسیقی 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 والیکم اسلام والیکم اسلام والیکم اسلام والیکم اسلام خوش آمد خوش آمد والیکم اسلام اہلن وصحлин اہلن وصحлин مہتر ہوگا کہ آپ لمطالع ہو جائیں کہ آپ یہاں کیوں ہیں مخالفین قیام جن میں سے زیادہ تر واقعہ کربلا میں شریک تھے ہنگا مارائی کا ارادہ کر چکے ہیں اس بات کا مجھا اعتمال تھا کہ مخالفین جو کہ زیادہ تر کوفہ کے نیچ اور بگڑے ہوئے لوگ ہیں قیام کو چوٹ پہنچانے کے ارادے سے ان بہادروں کے اہل خانہ کو نشانہ بنائیں گے کہ جو قیام میں محسطرین کردار ادا کرتے تھے اور ہیں یعنی آپ سب کے شوہر لہذا میں نے چاہا کہ آپ سب محل میں آ جائیں تاکہ دشمن کے نقصانات سے محفوظ رہیں اس طرح سے آپ سب کے شوہر بھی آپ کی جانب سے مطمئن رہیں گے دشمن کے شر دفعہ ہونے تک آپ سب دارالحکومت کے مہمان ہیں یہ محل ایک حسین ظاہر اور خطرناک بار دن رکھتا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ دھیان رکھئے گا کہ آپ لوگوں کے اخلاق اور کردار کو بدل نہ دیں وہاں نے عمرہ محل میں رہنے کے طور طریقوں اور آداب سے واقف ہے یہ آپ سب کی مدد کر سکتی ہیں کہ آپ کو سکون انداز میں رہ سکیں خاموش مجھے کیا کرنا ہوگا مقتدار اسے اولے دین پوچھ رہی ہیں بیگن نہیں میں اپنی ذمہ داری جاننا چاہتی ہوں ظاہر ہے تمہاری ذمہ داری اندرونی معاملات کو سنبھالنا ہے مجھے رہنے کے مقبار ناریا زیادہ حق رکھتی ہے تم سیازی بیان دے رہی ہو یہ کام تو میں اس لئے سوپ رہا ہوں کیونکہ تم اس کے لئے ناریا سے بہت بہتر ہو امجان میں شرمندہ ہوں آپ کو پھر وہاں ٹھہرنا پڑ رہا ہے جو آپ کا گھر نہیں ہے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے میرے بچے مجھے بھی بل آخر نہ چاہتے ہوئے چند دنوں کے لئے قید خانے کا مجھا چکھنے دو کتنی سچی تعویر ہے راہیلا بانو میں نے سنا کہ آپ آنے پر راضی نہ تھی حق پر آپ سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ محل میں رہنے پر رغبت نہ رکھتی اگر دشمن کی خبیصانہ تنیت نہ ہوتی تو میں زور زبر جستی نہ کرتا امیر میرا راضی نہ ہونا لوگوں کی باتوں کے ڈر سے تھا مجھے ڈر تھا کہ دشمن ہمارے محل میں رہنے کو فتنے کا بہانہ بنا رہی مرحبا بے شکاہ آپ جیسی بلند طبیعت والی عورت ابراہیم جیسے ایک بڑے سردار کی ہمسری کے لائے لیں مرحبا ابو مفلس جی امیر مہمانوں کی ان کی رہائش گہوں میں پذیرائی کی جائے آپ لوگ چلیئے تشریف لائیے شینی بانو مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا تھا جی فرمائیے امیر اگر کبھی امہ سابت سے کوئی تکلیف دے بات سننے تو اسے معاف کر دیجئے گا کہیں برا نہ مان جانا میں اور کیان ساروں سے اس کی زبان کے زخموں کے عادی ہو گئے ہیں آپ بے فکر ہے یہ امیر کوئی بھی امیر مختار کو میرے اور کیان کی دل سے نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا اور پھر بانو عمرہ بھی تو ہیں ناریا کی زبان کی ترخیوں کو بانو عمرہ کی مٹھاس دھو ڈالیں گی مرحبا بہت خوب یہ ہمارا چھوٹا کیان آخر کب اپنے بابا کی طرف بہت اور جوان بن کر جن لڑے گا غلاب ہے آپ کا امیر خدا سلامترکھے سے چلیے تمہیں اندر نہیں جانا ناریا نہیں مختار ناریا اس محل پر ایک بوجھ ہے میں مزید تقریف نہیں دوں گی میں اور میرے بچے اس محل سے اپنے گھر واپس چلے جائیں گے تم آخر اپنے چوبنے والے اخلاق سے کب دسبردار ہوگی ناریا زبردستی ہے مختار حکم کیوں چلا رہے ہو یہ محل بانو عمرہ کو مبارک ہو جس کا باپ ایک دن اس محل کا بادشاہ تھا بیوانی ہو تم مگر چاہو تو یہاں پر بھی اپنے گھر کی طرح حکومت کر سکتی ہو عمرہ تو صرف راستہ دکھانے والی ہے مجھے نہیں چاہیے مختار میں عورتوں کے کلشکر کے ساتھ ایک ہی چھت کی نیچے نہیں رہ سکتی میں اپنے گھر میں بہت پرسکر نہ ہوں گی کون سے اپنے گھر میں جب تک شمر زلجوشن زندہ ہے مختار کا گھر خراب ہی رہے گا رات کے پہلے پہر کو تمہارے گھر پر حملہ کیا گیا تمہارے غلام حولو کو بھی مار کیا گیا رات کے پہلے 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 پہلے